بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم بجرگو دوستو عجیز ساتھیو اور میرے دیسواسیو آئیے میں آپ کو اسلام مجھب کے طریقے سے سلام کرتا ہوں السلام علیکم آپ پر اللہ کی سلامتی ہو میرے بھائیو ہم دنیا میں کیوں ہوس میں نہیں آتے اللہ نے سنسار کا مالک ایک ہے سیطان نے ہمیں دنیا میں بھٹکا دیا ہے سب کا مالک ایک ہے دنیا کے سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ایک ماباپ سے پیدا ہیں سیطان نے دنیا میں بھٹکا دیا ہے اور دنیا نے اپنے اندر گم کر لیا ہے ہم کیون ہی ہوس میں آتے کہ ہمارے سامنے دائیں بائیں سے لوگ اچک لی جاتے ہیں موت مر مر کے جا رہے ہیں کیوں ہمیں ڈرنی لگتا اللہ سے کہ پتانی ہم بھی کب اچک لیے جائیں گے ہم بھی کب اٹھا لیے جائیں گے کیوں ہم اللہ کی قدرت سے اندر ہو گئے کیا ہمیں دکھتا نہیں ہے کہ یہ کائنات ایک حساب سے چل رہی ہے اس کو چلانے والا ہے کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر اس کائنات کے چلانے والے دو بھی ہوتے تو جھگڑا ہوتا ایک دوسرے کی سنگاسن پر بیٹھنے کی کوشش کرتے جھگڑا ہوتا ایک دن کو نکالتا دوسرا روک دیتا ایک رات کر دیتا دوسرا روک دیتا تو یہ کائنات چل نہیں پاتی میرے بھائیوں ساری اکل کی طاقت سریر کی طاقت کیا دنیا کے دھوکے پہ لگا دو گئے یہ دائمائیں سے اتنے لوگ مر رہے ہیں کیا ان کی موت سے ہمیں سبق حاصل نہیں ہوتا کیا ہمارے دائمائیں سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں اٹھا لیے جاتے ہیں موت دے کے یہ ہماری جان ہمارے قبضے میں نہیں ہے ہم اپنی جان کے مالک خود نہیں ہیں کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیں کسی نے کچھ وقت کے لیے دھرتی میں چھوڑ رکھا ہے ہم اپنی جان کے مالک خود نہیں ہیں کیا ہم یہ بات سمجھتے نہیں ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان امیر گریب اپنی مردی سے نہیں ہے ایک اللہ کی بات صحت ہے کسی کو دولت دے کے آج مارا ہے کسی کو جو ہے گریب کر کے آج مارا ہے کسی کو اچھی صحت دے کر آج مارا ہے کسی کو کمجور صحت دے کے آج مارا ہے کیا ہم سمجھتے نہیں اس چیز کو اصل میں بات اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ سیطان نے دنیا میں بھٹکا دیا ہے اور دنیا نے اپنے اندر گمل کر لیا ہے سچائی سے بلکل انجان ہے انسان دنیا کا ایسا نصہ چھا چکا ہے سیطان اس قدر بھٹکا چکا ہے دنیا اپنے اندر اس قدر گم کر چکی ہے کہ ہمارے سامنے انسان مر مر کے جا رہے ہیں اور اس کا انجام ہم دیکھ رہے ہیں کہ مٹی میں مل رہا ہے اور ہمیں جراسہ بھی جو ہے ایک پل کو بھی یہ ہوس نہیں آتا اپنے سریر کو دیکھ کر ہم گوھر نہیں کرتے کہ ہمارا بھی یہی انجام ہونے والا ہے ہوس میں آ کر گوھر نہیں کرتے بہت سے لوگ کہتے ہیں مرنا سب کو یہ ہے میں اس کی چہرے کو دیکھتا ہوں کہ کتنا بڑا نصیم ہے یہ انسان کاس یہ بات اگر ہوس میں آ کر سمجھ جائے ہوس میں آ کر سمجھ جائے تو یہ ہسنا بھی چھوڑ دے گا کہ میرا انجام مٹی میں ملنے والا ہے اور پتہ نہیں کم ملنے والا درو اللہ سے ہر وقت ہر وقت درو اللہ سے ہمیں در لگنا چیئے اللہ سے پتہ نہیں کب اس کا بلاو آ جائے اور کب ہمیں مٹی ملا دے ایسی ہم سرکسی کر رہے ہیں درتی پر کہ اللہ نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے ارے بھائی اس مقصد کو پورا کرو جلدی جاگو کتنے لوگ اپنے اہنکار میں اپنے گھمنڈ میں جو بھی گھمنڈ دکھائے گا اہنکار دکھائے گا وہ دھوکے میں ہیں وہ دھوکے میں ہیں کتنے لوگ جو گھمنڈ دکھائے گا اللہ اس کو کبھی بھی سی رہا نہیں دکھائے گا اللہ اسے کبھی بھی ہوس میں نہیں لائے گا آپ اپنے گھمنڈ کو مٹا کر اللہ سے ڈر کے سدھ بھاونہ لے کر سچی نیت لے کر آج ہی سے اللہ کی خوج کرو انشاءاللہ اللہ نے قرآن میں بعدہ کیا ہے کہ ہم اسے اپنی راہ جرور دکھائیں گے یہیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے سچی راہ دکھاتا ہے انسانوں کو حس ملاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مرنے کے بعد پھر ایسا دھکا کھائیں کہ ہم تو ہم تو دھوکے میں جیتے رہے دنیا میں اللہ کے جس نے اللہ کی راہ مانگی اللہ نے اس کو اپنی راہ دکھائی ہم تو سمجھیں نہ پائیں ان باتوں کو اس لئے میرے بھائیوں سچائی ایسا نہ ہو کہ سچائی کو جانے بغیر موت آ جائے اللہ نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرو اللہ نے جو ہے ہمیں اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ ہم دنیا میں اللہ کی خوج کر کے یاکل اس لئے دی ہے کہ اللہ کی خوج کر کے اور اس کے حکموں کو پہچان کر اسے راجی کر کے مر کے جائیں جب انسان اللہ کو راجی کر کے مر کے جائے گا تو اللہ فرمائے گا اللہ راجی کیسے ہوگا اللہ نے فرمایا ہے تو بطن نسوحہ میرے بندے اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا چھڑوا دوں تو پہلے ہی چھوڑ دیں اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹا ہوں تو پہلے ہی لوٹ جائیں میرے بھائیوں اس سے مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں دنیا سے جانا ہی جانا ہے کیا آپ انکار کر دیں گے اس بات کا کہ آپ کو مرنا نہیں ہے کیا آپ کو یہاں سے جانا نہیں ہے دنیا کا نصح جلدی ختم کرو جب یہاں سے جانا ہے تو جب جاتے وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی جب آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ کی کیا دل دماغ کی حرات ہوگی دنیا ساری چھٹ رہی ہوگی ہمیشہ کے لیے تو بطن نسوحہ میرے بندے اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا چھلوا دوں تو پہلے ہی چھوڑ اور مجھ سے معافی مانگ اللہ سے معافی مانگو اگر نہ چھوڑو گے تو اللہ کسی بھی دن چھلوا دے گا کتنوں کی دنیا روز چھلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ ابھی حوث نہیں آرہا ابھی عقل نہیں جاگ رہی ابھی دل نہیں جاگ رہا ابھی جماک نہیں جاگ رہا اس لیے موت سے پہلے پہلے اپنے دل سے دنیا کی یاد محبت نکال دو اس لیے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ دنیا کی یاد محبت دل سے نکال دو دنیا دھوکہ ہے دنیا دھوکہ ہے اور میری یاد دل میں بساؤ مجھے راضی کر کے آؤ دنیا ساری دھوکہ ہے ارے میرے بھائیو اس کی قدرت کو ہم کب سمجھیں گے اس کی خاموس قدرت ہے اس دنیا میں ہر چیز کی کمی ہیں لیکن دکھوں کی گموں کی مصیبتوں کی پریسانیوں کی تخلیفوں کی بیماریوں کی کمی نہیں ہے آپ ساری دنیا میں گھومیے ہر انسان سخ کی تلاش کے پیچھے بھاگ رہا ہے مگر دکھ اس کو گھرتے رہتے ہیں یہ سب کس کی قدرت ہے یہ کون کر رہا ہے ایسا کہ ہمیں دکھوں میں گھیرتے رہتا ہے ہم سک کی طرف بھاگتے رہتے ہیں جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک یہی سلسلہ یہی قانون اللہ کا جاری رہے گا اور معلوم ہے یہ قانون کا مطلب کیا ہے اللہ کی خاموس قدرت کا مطلب کیا ہے کبھی گور کیا ہے اس پہ انسان دکھوں کی سے بھاگتا رہتا ہے سک کی طلاس میں بھاگتا رہتا ہے اور دکھ اس کو پیچھ سے گھیرتے رہتے ہیں ہر وقت ہر سمیں اللہ کی نگاہ ہم پر ہے کیا مطلب ہے اس کا کہ میرے بندے تو سک کی طلاس میں بھاگ رہا ہے میں تو یہ دکھوں میں گھیرتے رہا ہوں میرا اسارہ سمجھ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ دنیا جینے کی جگہ نہیں ہے تو سپنے دیکھتا ہے ایسے بڑے بڑے آلی سان اور بڑے اچھے اچھے سپنے تو دیکھتا ہے مگر اس کا یہاں الٹا ہوتا ہے سپنے دیکھتا اچھے ادھر دکھ گھیرتے گئے ہوتے ہیں دیکھو جیون کی کہانی دیکھو لوگوں کی کیا حال ہے یہاں بڑے بڑے یہاں دنیا کے اندر ہم دیکھیں ہمارے دل میں تمنہ ہے کہ ہمیں جیون ملے تو ایسا ملے جو کبھی ختم نہ ہو مگر ایمانداری سے بتاؤ یہ ہماری تمنہ ہے یا نہیں سب کی تمنہ ہے ہر انسان کے اندر ہر انسان کے اندر یہ تمنہ ہے اللہ نے رکھی ہے یہ جنت کی تمنہ ہے سورک کی تمنہ ہے مگر ایمانداری سے بتاؤ اگر یہ تمنہ ہماری یہاں پوری ہوتی اگر یہ تمنہ ہماری یہاں پوری ہوتی تو دیکھنا ہمارا جائز تھا لیکن یہاں پوری نہیں ہوتی یہ تمنہ جنت کی ہے وہاں پوری ہوگی اور یہاں دیکھو یہاں اس جندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بلکل بھی دکھ نہ ملے تخلیف نہ ملے لیکن اللہ تعالی ہمیں دکھوں میں گھیرتا رہتا ہے کہ میرے بندے یہاں دل نہ لگا یہاں دل نہ لگا میری خوج کر میری خوج کر ہر سہ کا مالک میں ہوں تجھے گندے پانی کترے سے انسان میں نے بنایا موت سے پہلے پہلے میری خوج کر جلدی جیون کی باجی نہ ہر جانا میری خوج کر اور میری خوج کر کے مجھے راجی کر کے آ اور جیون کی باجی جیت جا ہمیشہ کا جیون جو تُو سپنے دیکھ رہا ہے نا پھر وہ تیرے سارے پورے ہوں گے ہماری خواہیس ہے کہ جو بھی چیز ہمیں ملے وہ ہم سے بچھلے نا چھوٹے نا جو بھی چیز ہمیں ملے وہ بیکار نہ ہو وہ ہم سے چھوٹے نا دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چھوٹے نا یہاں کوئی رشتہ سلامت نہیں ہے کوئی دوستی سلامت نہیں ہے کوئی چیز سلامت نہیں ہے اگلے پل میں کیا ہمارے ساتھ ہونے والا ہے ہمیں خود پتا نہیں ہے اپنے اہنکار کو مٹاؤ اللہ کی قدرت کو پہچانو وہ کیا ہمارے ساتھ کرنے والا ہے اگلے پل میں ہمیں پتا نہیں ہے اور یاد رکھنا پرمیسور اللہ تعالیٰ سب کا مالک ایک ہے اور وہ نرہکار ہے اس کا کوئی آکار نہیں ہے سیطان نے دنیا میں بھٹکا دیا ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کی لوگ پوجا کر رہے ہیں ارے بھائی یہ دنیا ساری فانی ہے مرنے مٹنے والی ہے دنیا کی ہر چیز اللہ لا فانی ہے کبھی نہ مرنے مٹنے والا ہے نہ اس کی سروات ہے نہ اس کا انت ہے کب سمجھو گے اس بات کو کب گوھر کرو گے کب ہوس میں آو گے اس لئے بھائی بات کو سمجھو کہ یہاں دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے یہاں دل نہ لگاؤ ارے اس گوھر تو کرو اگر موت نہ آتی تو پھر کوئی جرد نہیں تھی ان باتوں کو سوچنے کی اللہ کی خوش کرنے کی ارے بھائی موت آنے والی ہے دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانے کا وقت آنے والا ہے دنیا ہمیشہ کے لیے چھوٹنے والی ہے تو بھائی اس چیز کو گوھر کرو یہ ہماری جرد ہے کہ ہم گوھر کریں لوگ کہتے ہیں موت کے بعد زندگی نہیں ہے ارے بھائی اندے ہو گئے کیا اللہ نے اکل دی ہے یہ اکل کہاں لگا رہے ہو بھائی اللہ کی خوش تو کرو اللہ تعالیٰ اپنے آپ سمجھا دے گا اکل کہاں لگا رہے ہو دنیا کے دھوکے پہ تو پھر موت کے بعد کی زندگی سمجھ میں پھر آئی گی کہاں سے اللہ سمجھ میں آئے گا کہاں سے میرے بھائیو جردہ گوھر تو کرو اس دنیا میں کوئی بھی انسان امیر گریب جو بھی جس حالت میں ہیں وہ اپنی مرجی سے نہیں ہے اللہ کی مرجی سے ہے ورنہ ہر گریب سے گریب آدمی بھی چاہتا میں باستہ بن جاؤں لیکن نہیں بن پاتا اس دنیا کے اندر جلم جاستی ہو رہی ہے کتنے گریب ادارتوں میں کچھ کر کٹ کٹ کے مر گئے مگر انہیں انصاف نہ ملا اور مر گئے دنیا سے ایسے ہی ہر انسان کی کہانیاں دھوری ہیں کچھ نے مر گئے پتہ نہیں چلی کس نے مارا کیوں مارا کچھ نے کرائیم پچھان میں پرسنٹ لوگ دنیا میں کرائیم چھپکے ہو رہا ہے پچھان میں پرسنٹ پانچ پرسنٹ ہائلائٹ بھی نہیں ہوتا پانچ پرسنٹ ہائلائٹ ہوتا ہے اس کا بھی صحیح انصاف نہیں ہوتا سب کی کہانی ادھوری ہے کچھ نے کرائیم چھپکے ہو رہے ہیں کیوں نہیں گوھر کرتے کیوں نہیں ہوس میں آتے اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے کچھ نے گریب بیچارے ادارتوں کو چکر کٹ کٹ کے مر گئے انصاف نہ ملا اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو پھر تک یہ بیچارے گھاٹے میں رہ گئے یہاں بھی مارے گئے وہاں بھی مارے گئے اور کتنے جالم جلم کر کر کے حرام کے مال کما کما کے کھا کھا کے مر گئے دنیا میں سجانہ ملی انہیں اگر موت کے بعد زندگی نہیں ہے تو پھر تک یہ جالم یہاں بھی مجھے مرے وہاں بھی مجھے مرے آپ کیا سمجھتے ہو موت کے بعد زندگی نہیں ہے ارے اکل پہ کچھ تو جوڑ ڈالو بھائی یہ اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے یہ تو مانتے ہو رہا چلانے والا کوئی ہے حساب چل رہی ہے کائنات ساری جلدی ہوس میں آکے گوھر کرو اس دنیا میں جلم جاستی ہو رہی ہے کیا وہ پیسران نہیں کرے گا اس کی آخری کتاب اللہ کی آخری کتاب میں خبر آ چکی ہے ہر دور میں خبر آئیے مالکیوں مدین اللہ تعالیٰ بدلے کے دن پورا پورا حساب کرنے کا مالک ہے جس نے جو کرم کیا ہے اس کا بدلہ پائے گا اللہ نے فرمایا ہم کسی پر جلم نہ کریں گے جیسے جس نے کرم کیے اسے ویسا ہی بدلہ دیں گے اے انسان تو اس سے اچھا بدلہ اور کیا پہ سکتا ہے کہ جیسا کرے ویسا بھرے مرنے کے بعد کوئی کسی کا جمعہ دار نہیں ہوگا جیسے نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا اپنے گناہوں پر گوھر کرو اپنی جندگی سمالنے کی کوشش کرو دوسروں سے نگاہ ہٹاؤ دوسروں کے عیب نہ دیکھو اللہ نے فرمایا سورہ بکرہ میں جو بھی برائی کمائے گا اور اپنی گردکاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ جہنمی ہے نرک میں جانے والا ہے اور جہنم میں ہمیسا رہے گا نرک میں ہمیسا رہے گا اور جو لوگ ایمان لائیں گے اپنے رب کو پہچانیں گے اللہ کی دی ہوئی اکل کا صحیح استعمال کریں گے صحیح خدا کو پہچانیں گے گلتی سے بچنے کی کوشش کریں گے کہیں میں اللہ کے سمند میں گلتی پہ تو نہیں ہوں میری موت آ رہی ہے دھوکے میں نہ مر جاؤں اور میرے بھائیوں کتنے لوگ ایسے مرتے ہیں جو سیطان نے ان کو دنیا میں بھٹکا دیا ہے دنیا میں گم ہو کر گلت گیان کی طرف چل رہے ہیں گلت گیان کی طرف چل رہے ہیں اور موت پہ انہیں دھکا لگتا ہے جو بھی کچھ گیان کے سمند میں کیا معلوم پڑا کہ میرا سارا جو محنت کیا کیا دھرا میرا سب بیکار گیا سب بیکار اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ انسان ہیں سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ انسان ہیں جو دنیا میں ہماری سچی راہ سے ہٹا رہا اور خود سمجھتا رہا کہ ہم صحیح راہ پہ چل رہے ہیں اللہ کی دل سے کھوجی نہ کری اللہ کا خوفی نہ آیا اللہ سے مانگا ہی نہیں اللہ نے راہ نہ دکھائی اللہ تو راہ دکھانے کے لیے ہر وقت تیار ہے کوئی راہ مانگنے والا تو ہو اللہ سے من ہی من میں بات کرو اس کی کھوج کرو موت کو یاد کرو اللہ سے ڈرو اللہ کی راہ کو مانگو اس سے اہدین السراط المستقیم اے اللہ دنیا میں کتنے سارے دھرم ہیں مجب ہیں اسلام کتنا بٹا ہوا ہے ہر مجب میں بٹے ہوئے ہیں لوگ جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے مجھے اس کو دکھا دے اس سے مانگو ہر وقت وہ عطا کرے گا وہ دے گا اس کا وعدہ ہے اس لیے جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا ہے جلدی جاگو موت کے بعد جیون ہے اندینہ بنے رہو اور ہماری ویڈیو لگتار دیکھتے رہو تاکہ جلدی ہوس میں آؤ ہمارے ہمارے چینل کو فیلاؤ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے میرے بھائیو اس مقصد کو پورا کرو اللہ کی دی ہوئی اکل سے جلدی اللہ کی کھوج کرو یہ دنیا مٹنے والی ہے کیوں مٹنے والی دنیا کے پیچھے ساری طاقت لگا دی ہے اپنے اکل کی سریع کی ساری طاقت لگا دی اسی کے اوپر ارے بھائی ختم ہونے والی ہے ختم ہونے والی ہے کتنی بار کہوں ختم ہونے والی دنیا یہی اچانک بلاب آیا گا اللہ کی طرف سے آپ کو خود پتا نہیں ہوگا کہ آج کا دن اس دنیا میں میرا آخری دن ہے اور میں کچھ سمیں کے بعد اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر یہاں سے جانے والا ہوں اس لیے اللہ نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کرو اللہ کی کھوج کرو ہمارے چینل کی ساری ویڈیو دیکھو اور جو اللہ کے عذیقار صحیح بتا رہے ہیں ان کی گیان کی بات سنو ان کی علم کی بات سنو جو اللہ کے عذیقار میں دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں وہ گھنت راستے پہ ہیں اللہ کے جو عذیقار ہیں وہ اللہ کو دینے چاہیے ہمیں تو اللہ نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے اس مقصد کو کیا کریں پورا کریں بھائی جلدی کریں بھائی اس جنگی کے اگلے پھل کا بھروسہ نہیں ہے بھائی دیر نہ کریں بلکل بھی بلکل دیر نہ کریں اچھے کام میں بلکل دیر نہ کریں ہر وہ قدم اٹھاؤ جو جلدی سے جلدی ہمیں اللہ کی طرف جوڑے اللہ کی طرف آگے بڑھائے جلدی اٹھائیں بھائی ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں ہم موت کے بعد کے جیون میں گھاٹے میں رہ جائیں اور ہم موت پر معلوم پڑھے کہ ہم ہمیں اس اگلی جیون کی بازی ہار گئے اور جیون کی بازی ہارنے پر جانتے ہو کیا ملے گا نرک کی آگ جہنم کی آگ جانتے ہو وہاں کی جندگی کیسے ہوگی اللہ نے خبر بھیجی ہے سم ملائے مطوفیہ ملائے آیا نہ مہا انسان کو موت آئے گی نہ سکون ملے گا جو کفر کر کے مرا سرک کر کے مرا وہ اس میں سے کبھی نہیں نکالا جائے گا بڑی دردناک سجا ہے وہاں پر اس لئے بھائی پہلے ڈر جاؤ میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں خسامت کرتا ہوں جلدی ہوس میں آؤ اور اوروں کو یہ باتیں بتاؤ اوروں کو بھی ہوس میں لاؤ برائی سے بچو اس دنیا میں برائی کا محول ہے انسان کے بعد سمجھ میں آتی نہیں ہے جتنے آپ جو گھومو کے دنیا میں جاہتر لوگ آپ کو اللہ سے بھٹکانے والے ملیں گے ایسی محول میں ہم ہیں تو ہمیں لگتا کہ یہ گیان کی باتیں بیکار ہیں سچائی یہی ہے سچائی یہی ہے جلدی جا گئے موت آنے والی ہے تو کیا کریں ہم اپنے رب کو راجی کریں جس مقصد کے لئے اس نے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کریں اپنے دل سے دنیا کی یاد جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں ہو سمالتا ہے تو دنیا کی یادیں بس جاتی ہیں اور بھائی میں آپ سے پلیز خسامت کرتا ہوں فلم دیکھنا گانے سننا یہ ناٹک دیکھنا یہ تمام برائی سے اپنے کان اپنی آنکھ بند کر لو یہ سیطان کا میتھا جہرے گانے فلم یہ تباہ کرنے والی چیز ہے اس سے بلکل کان بند کر لو سچائی بڑی سانت چیز ہے سچائی کو سمجھ ہیں ہم برائی سے بلکل اپنے آپ کو بچائیں اگر اللہ کی صحیح رہ پانی ہے تو دنیا کی یاد دنیا میں بچہ جو ہے پیدا ہوتا ہے تو دنیا کے اندر اس کے دل میں دنیا بس جاتی ہے اس کے دل میں دنیا بس جاتی ہے دنیا کی یادیں دنیا کی گلییں گانے فلمیں ناٹکیں یہ سب جو ہے دل دماغ میں بس جاتا ہے اس کو نکالنا ہے پھیکنا ہے اپنے رب کی یاد دل میں بسانی ہے دل کو جندہ کریں دل کو جندہ کریں اگر قرآن سننے میں قرآن پڑھنے میں آپ کا دل لگتا ہے تو دل آپ کا جندہ ہے گیان کی مجلس میں اللہ کے ذکر میں آپ کا دل لگتا ہے تو دل جندہ ہے اکیلے پن میں آپ کا دل اکیلے پن میں آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں اللہ کی یاد آپ کے دل میں بسیے تو دل جندہ ہے انشاءاللہ موت کو اللہ تعالیٰ کھیر بھلائی کرے گا بھلائی کرے گا آپ کے ساتھ اور اگر ان تینوں چیزوں میں سے تینوں چیزوں میں سے آپ کا آپ کا قرآن پڑھنے میں مرنی لگتا قرآن سننے میں مرنی لگتا اللہ کی مجلس میں دل نہیں لگتا اکیلے پن اتنہائی آپ کو کٹتی ہے کبھی ٹی وی چلا کبھی کچھ کر رہا کہ میرا اکیلے من نہیں لگ رہا دنیا میں گم ہیں اللہ کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے جلدی تیاری کریں موت بڑی حلاقت کی تواہی کی ہونے والی ہے یاد رکھیں دل سے دنیا کی محبت نکالیں اللہ کی یاد دل میں بسائیں اور گھور کریں اگر ہم اللہ کو جو انسان اللہ کی کھوج کرے گا وہ موت پہ اللہ کو پالے گا جو دنیا کی دور لگائے گا وہ موت پہ دنیا کو کھو دے گا اس لیے ہمارے جیون کا مقصد ہے کہ اپنے رب کو پہچانے اپنے رب کو پہچانے ہم اگر ہم اللہ کی یاد دل میں بسا کے لے گئے اللہ کو راجی کر کے گئے تو اللہ فرمائے گا مرنے کے بعد کہ میرا بندہ دنیا سے میری یاد لے کر آ گیا جس مقصد سے میں نے پیدا کیا تھا ہاں اس مقصد کو جو ہے پورا کر کے آیا میرا بندہ دنیا اس بھٹکتی دنیا سے دل میں میری یاد لے کے آیا دل میں میری محبت لے کے آیا مجھے یاد میری کھوج کر کے میرے حکم پہ چل کے آیا میری یاد لے کے آیا میری محبت لے کے آیا اے فرشتو اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو اس کے سارے دکھ ختم کر دی جائیں گے سارے دکھ ختم کر دی جائیں گے قبر کا ایک گھنٹہ دنیا کے سارے دکھ ختم کر دے گا اگر قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن گئی میرے بھائیوں جلدی جا گئے ہیں جندگی بیٹی جا رہی ہے یہ دنیا کا میرا چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا یہاں لاکھوں آتے رہیں گے لاکھوں جاتے رہیں گے یہاں سے اس لئے تو آتے ہیں دنیا میں کہ اپنے رب کو راجی کر کے گئے تو کامیاب جو دنیا میں بھٹک گئے کھوکے اپنے اہنکار میں اللہ کو ناراج کر کے گئے وہ برباد اللہ نے دنیا اچھائی برائی سے ملا کے بنائی ہے دو اس کے انجام رکھیں اچھائی کا انجام جنت سورگ برائی کا انجام جہنم نرک اگر نرک سے بچنا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں ہمارے چینل کو لگاتار دیکھتے رہیں تاکہ جلدی ہوس میں آئیں اللہ کا علم حاصل کرتے رہیں برائی سے اپنے آپ کو بچائیں چاہے وہ کیسی برائی ہو اچھائی کی طرح بڑھیں چاہے وہ اچھائی چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو بڑھیں جلدی کریں دیر نہ کریں لا پروائی نہ کریں بے پروائی نہ کریں تو بھائی میں آپ سے امید کرتا ہوں چھوٹی سی میں نہیں بات کریں آپ نے میری بات جہاں لگا کر سنی ہوں گی سمجھ کر سنی ہوں گی اور بھائی ہمارے چینل کو سسکرائب کر دیں اگر آپ نے سسکرائب نہ کیا ہو اور گھنٹی ضرور دبا دیں تاکہ جو بھی ہم ویڈیو بھیجیں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں اور بھائی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی باکرو داوانا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ